لگو کرو لگو کرو لگو کرو لگو کرو لگو کرو لگو کرو دیش کے حیث میں کریں گے کام کام کریں گے پورے دام بند کرو بند کرو ہر جی صاحبہ کام کرو خرصی شروع راوات مردہ با جین کے گورنمنٹ مردہ باگ چلو چلو زوری چلو 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 ہمی آواب لگو کرو لگو کرو لگو کرو دیش کے حیث میں کریں گے کام کام کریں گے پورے دام کام کریں گے پورے دام روڈی کس میمبر پی ہی ایچی اپلائی جنوریتیڈ فرنڈ آج ہماری حرطال جو ہے لگ بگ ستانوہ دن سے لگتار جاری ہے لیکن جمہو کشمیر پرشاستن بلکل ڈیلی ویزر کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی لیے ہم نے ایک رجوری چلو کا نعرہ دیا ہے پہلی اکتوبر کو ہمارا تمام ڈیلی ویزر جتنا بھی ہے وہ رجوری عمیر شاہ جی کی ریلی میں شامل ہونے جا رہا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ جمہو کے ایل جی اوپراجے پال منوش شنہ جی نے گیارہ نومبر دو جار بیس کو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ڈی ڈی سی لیکشن کے بعد آپ کی ریگلائیشن پروسس جو شروع ہو جائے گا لیکن آج تک کیا کچھ نہیں آئے دن کیندر کو بھی گمراہ کرنے کا پریاد کیا جاتا ہے کہ ڈیلی ویزر اس طریقے سے لگے اس طریقے سے لگے جبکہ سچائی یہ ہے کہ ڈیلی ویزر اکسٹھ ہزار گیارہ لوگ جو ہیں کیابنٹ سب کمیٹی نے دو ہزار چودہ میں اپروبل دی ہوئی ہے لیکن آج آر سال تک ان کا کچھ نہیں کیا گیا اور کیندر کو بھی گمراہ کیا جا رہا ہے اس لیے ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ ہم خود اپنی آواز امیر شاہ جی کی ریلی میں امیر شاہ جی کے سامنے اٹھائیں گے ان کو بھی دکھائیں گے کہ آپ پارلی امن کے میں کہتے ہو کہ جمہو کشمیر بدل رہا ہے جمہو کشمیر بکاس کی راہ پہ جا رہا ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ جمہو کشمیر آج وناش کی راہ پہ جا رہا ہے آپ نے جو پرشاسنی کا دکھاری جمہو کی بہتری کے لیے بیجے تھے لیکن آج وہ جمہو کی جنتہ کے خون چوڑنے میں جیدہ بیجی ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ لیا ہے اور میرے تمام ڈیلی ویزر ساتھیوں سے یہ اپیل ہے جیدہ سے جیدہ سنکھیا میں امیر شاہ جی کی ریلی میں جائن کریں اور اگر اس سے پہلے ہمارے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو جمہو کشمیر پرشاسن کے خلاف ریلی کے اندر ہی نارے باجی کی جائے گی